یہ دیکھیں اس پر پیارا سا کلر آگیا ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور گاجر کا کباب جو کہ بہت ہی مزیدار ہے آپ ضرور بنائیے گا سیزن کی گاجریں آئی ہوئی ہیں جو کہ مزیدار بھی ہیں اور سید کے سابسا بھی بہت اچھے ہیں تو یہ میں نے چار آلو لے کے اوبال کے ان کو محش کر لیا تھا قدم کش کر لیا تھا سویج گاجریں بھی میں نے قدم کش کر لیا تھے تین بڑی گاجریں کچھ ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا بس یہ تھوڑا سا اڑا پیاز ہے جو کہ میں نے باری کٹ لیا تھا یہ دو بڑی بڑی گرین مچھے ہیں جو کہ باری کٹ لیا ہے ایک ادد لیمو ہے اس کا بیج میں نے نکال دیا تھا جو بچ ہے تو اس کو نکال دی جیگا اس میں چلا گیا ہے بعد میں یہ کڑھا ہوتا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا یہ ایک چمچ یہ ایک چمچ میں نے لیا ہے اجوائن اچھا یہ زیرا ایک چمچ یہ ایک چمچ اس کو اپنے ہاتھ پر ڈال دیں بڑا سا مسل کے ڈالیں اس سے ٹیسٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے اچھا جی یہ دو چمچ موٹی کٹی مرچیں مسالہ آپ اپنے اصاب سے ڈالیں نمک مرچیں کامیز تیر جیسے آپ کھائیں اور یہ نمک میں ڈیٹ چمچ ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے اصاب کر ڈالیے گا کالی مرچیں ایک ٹی سپون اچھا وہ سفید زیرا میں نے ڈالا تھا اب آف ٹی سپون میں نے کالا زیرا ڈالا ہے ایک چمچ ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالے کا اور ثابت دنیا دو ٹیبلز بھون گے اس کو بھی ہم آت پہ ڈال کے تھوڑا سا مس لیں گے اس کی کشبو بھی اس کو ایسے مسل کرنا اب ہم نے ان سب کو مکس کر لیے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کان فلور بڑے والے کا چمچ ہم دیں گے اچھا یہ تین چمچ کے برابر ہیں یہ کان فلور ہم نے استعمال کیے اس میں آپ چاول کا آٹا بیسن یا پھر میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو چیز اویلیبل ہو آپ کے پاس اچھا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ آپ کے واش کیوں سفائی کا حیال رکھیں ہم نے آٹا مکس کر لیا ہے ہم لیں گے اس کو اچھے سے پھیند لینا ہے اور یہ ہم نے لینا ہے میدہ اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالنے اور کچھ نہیں ملانا چاہیں تو سروح مرچی بھی تھوڑی ایک چھٹکی ڈال سکتے ہیں نہیں تو صرف نمک میں لائے لینا ہے میں نے صرف نمک میں لائے لینا ہے اب ہم نے ایک با لے لینا ہے تھوڑا موٹا لینا ہے یہ ہم نے کر لینا ہے اس میں ڈپ آئل میں نے رکھ دیا ہے پھر ہم نے کرنا ہے اس میں ہم نے ایسے اس کو کر لینا ہے اچھا ایسے ٹکی ہے بنا کے آپ اس میں چیز کا ایک بیس بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اچھے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے ٹکی ہے بہت پتلی نہیں بنا نہیں تھوڑی ہم نے موٹی ہی رکھنا ہے چیز اور تو استعمال کر لیں نہیں تو کوئی وہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ استعمال ہی کرنا ہے یہ ہم نے اس میں فول کر کے ڈال دینا ہے اچھا ایسے یہ آئل ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے ایسے ہم نے ساری ٹکی ہے بنا نہیں ہے اب ہم نے اس کو پلپیں گے بہت ہی مزہدار تھا ہمارا کرنچ چیز اب اس کو بہت پیار ہوگا آج بہت تیز بھی نہیں رکھنی ہوں اور بہت آہستہ بھی نہیں رکھنی ہم نے اور یہ ایک آئل بھی ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے دی فرائی اس کو نہیں کرنا یہ بنائیں گے انشاءاللہ اور پیمے والی کباب کی جگہ آپ نے یہ بنانا ہے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو سبزیں اچھی اچھی آئی ہیں تو اچھے 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 کباب کی ریسیپیں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اس پر پیارا سا کلر آگیا ہے اس پر کوئی چیز زیادہ پکانے والی نہیں کی لیجئے ہمارا مزہدار سا کباب تیار ہے اسے آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا سینڈوچ مینائیں جیسے آپ کا دل جائے روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو ار صورت میں بہت مزے کا لگے گا بلکل پکا ہوا ہے مزہدار سا ہمارا گاجر اور علم کا کباب تیار ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ